اسی طرح ایک انڈیا کے بہت بڑے بزرگ ہسی گزرے ہیں حضرت خواجہ مشکی رحمہ اللہ علیہ میں نے واقعہ سنایا بھی تھا آپ کو حضرت خواجہ مشکی رحمہ اللہ علیہ بہت نیک آدمی اللہ والے خوبصورت تھے حسن تھا اللہ نے حسن سے نوازا تھا اپنے گھر کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا کسی گھر پر کھڑی ہو کر اسے کہتی تم اللہ والے ہو میری طبیعت خراب ہے وہ مجھے دم کر دعا کر تو وہ آگے بڑے دم کرنے کے لئے تو وہ جو بڑھیا تھی وہ اندر گھر کے اندر چلے گی تو حضرت خواجہ مشکی رحمہ محمد اللہ علیہ بھی تھوڑا گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی دروازے کو بند کر دیا جیسے دروازے کو بند کیا اندر سے اس کی جو ملکہ تھی وہ نکلی اور اس نے حضرت خواجہ مشکی رحمہ محمد اللہ علیہ کو فرمایا کہ اب تو تم میرے گھر پر آگئے ہو میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھتی تھی تمہارے حسن پر فیدا ہوں اب میری ضرورت کو پورا کرو اگر تم میری ضرورت کو پورا نہیں کرتے تمہیں شور مچاؤں گی چلاؤں گی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر تم پر الزام لگاؤں گی اور تمہیں سنگسار کروا دیں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خموشی سے میری خواہش پوری کرو اور گھر سے چلے جاؤ حضرت خواجہ مشکی اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان نیکی کی طرف آنا چاہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے راستہ خود بخود دکھا دیتا ہوں بند راستے بھی اس کے لئے کھول دیتا ہوں اللہ نے عزرت کے ذہن میں دالا اور جب اس کی پرشان سب کو پتہ چلے گا کیا ہوگا گناہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا اللہ کے ہاں کیا مو دکھاؤں گا فرمایا کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے حاجت کرنی ہے حاجت کر کے آؤں گا پھر تیری خواہش کو پوری کروں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ خاتون جا کے کمرے میں جو بنا ہو سگار کی تیاریاں شروع کی حضرت خواجہ مشکی رحمہ اللہ علیہ گئے اور دیکھا وہ جو ڈبا تھا غلازتوں والا وہ بھرا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اپنے پورے وجود پر پھیک دیا جب بار نکلے خاتون کے پاس گئے خاتون نے دیکھا اوہ یہ کیا آتون تو چیخنے چلانے لگی پاگل احمق بے وقوف یہ کیا کیا گالیاں بھرا بھرا کہنے لگی اور اسے کہا مقنی ملازمہ کو دروازہ کھولو اس کو نکالو گھر سے بار کہتا ہے جیسے میں گھر سے بار نکلا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا کہتا ہے میں رونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے میں بچ گیا مگر جب بار نکلا تو میں پرشان ہوا کہ اب لوگ جب دیکھیں گے حضرت جی کی کپڑوں پر داڑی پر چہرے پر بال پر غلازت پڑی تو وہ کیا سوچیں گے ان کو کیا اسٹوریاں سناتا پھر ہوں گا پھر کامے فوراں گیا اور غسل کیا اور انہی کپڑوں کو دھویا پھر اپنے وجود کو دھویا اور وہی گیلے کپڑے جب گھر سے پہن کر باہر نکلا تو کہتے ہیں موز سے پہلے تک میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی محفل میں جہاں جاتا جہاں گزرتا ہر کوئی پوچھتا تیرے جسم سے خوشبو کیسے آتی تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا اپنے اس وجود کی خوشبو کے آنے پر میں نے کبھی تو خوشبو استعمال ہی نہیں کی جب سے وہ گیلے کپڑے میں نے پہنے اور اتارے اس کے بعد سے میرے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے تو ان کا نام حضرت خواجہ مشکی رحمہ ملال وہ رکھ دیا تو جب آپ گناہ سے بچیں گے اللہ رب العزت دوسری چیزوں کو بھی آپ کے ماتحط کر کے اس کو بھی اچھائی میں بدل دیں گے جو غلازتیں بدبودار چیزیں مگر گناہ سے بچے اللہ کی محبت میں آپ جھکے اللہ کو نراز کرنے سے ڈرے وَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْحَوَى کہ میں اللہ کے سامنے مو کیا دکھاؤں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے جب آپ اس خوف سے گناہ سے بچ جائیں گے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ راست سے خود دکھا دیں گے اور اس کی اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے تو خدا را ہمیں بھی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہئے اگر ہم گناہ سے بچیں گے اس کے برے اثرات ہماری زندگی میں نہیں پڑھیں گے ہماری اولاد پر نہیں پڑھیں گے رزق کی تنگی نہیں ہوگی ذہن کی جو بے چینی ہے جو سکون نہیں ہے وہ بے سکونی سکونی میں بدل جائے گی اگر تم عبادتوں کی طرف چل دو گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو اہل محلہ کو امت مسلمہ کو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہمیں اللہ اپنی نافرمانی سے بچائے اور اللہ رب العزت نیکی والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما دیں آمین سمہ آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی